یہاں کچھ نہ کچھ غیرانورمل ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں بھوتوں کی کہاریوں میں اور سچائی میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جیسا کہ انسان کے دماغ ہوتا ہے انڈیا میں ویسے تو بہت سارے ہونڈڈ پیس ہیں جو کی بہت زیادہ خطرناک اور مسٹریس ہیں جن کی ہسٹری بھی اپنے آپ میں بہت زیادہ بڑی کہانی اور درابنی کہانی بتاتی ہے اور وہ جگہیں اپنے آپ میں بہت زیادہ فیمز بھی ہے جیسے کی بھانگر کلدارا ایکسیکٹرہ ایکسیکٹرہ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے ایک ایسا ہونڈڈ پیس بھی ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا اور میبھی اس جگہ کو انڈیا کا تھرڈ ٹاپ موسٹ ہونڈڈ پیس مانا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک ہونڈڈ پیس کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس جگہ کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو پتا تو نہیں ہے اور اس جگہ کی سب سے زیادہ امیزنگ اور خوش کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اس جگہ پر پیرا نورمل انویسٹگیشن بھی کی جا چکے اور اس پیرا نورمل انویسٹگیشن میں کیا کیا دل دہلاد دینے والی چیزیں ملی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ بھی دکھانے والا ہوں تو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا یہ درابنا ویڈیو لیٹس بگین بات ہے انیس سو نبی کی یعنی کی نائنٹین نائنٹی کچھ مزدور ورکس اتراخنڈ کے مسوری کے ایک لمبی دیہار مائنس میں کام کر رہے تھے کسی ایک ورکر کے گرد طریقے کی مائننگ سے وہاں ایک بہت بڑا فسکر ہوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا اس ایکسیڈنٹ میں لگ بھگ پچاس ہزار ورکس نے اپنی جان گوادی تھی اور جو لوگ مائنس کے باہر کام کر رہے تھے ان لوگوں کو کسی طرح تھا لنگس ڈیس آرڈر ہو گیا اور وہ لوگ خانستے خانستے خون کی الٹیا کرنے لگ گئے اور اس طرح سے ان لوگوں کی موت ہو گئے کہا جاتا ہے کہ اب لمبی دیہار مائنس اکتراخنڈ کے انہی پچاس ہزار ورکس کی آتماوں سے اور جو اس کے باہر جو لوگ کام کر رہے تھے جنہیں لنگس ڈیس آرڈر کے وجہ سے جن کی موت ہو گئے تھے ان کی آتماوں سے اس طرح کھنڈ کا لمبی دیہار مائنس پوزیسٹ ہے اگر آپ لوگ کبھی اتراخنڈ ویزٹ کرو اور اگر آپ لوگ وہاں کے لوکل سے لمبی دیہار مائنس کے بارے میں پوچھو گے تو ان لوگوں کے چہرے دیکھ کر ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ جگہ کتنی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے اگر آپ اتراخنڈ میں لمبی دیہار مائنس کے بارے میں زیادہ لوگوں سے پوچھو گے تو کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوگا اور جن لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ جگہ کہاں ہے وہ لوگ آپ کو اس جگہ جانے سے بلکل روکیں گے وہاں کے لوکلز جو وہاں رہتے ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں کہ 1990 کے ایکسیڈنٹ کے بعد اب وہاں کوئی بھی نہیں جاتا اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس مائنس سے آج بھی ان ورکلز کے چلانے کی ہیلپ مانگنے کی آواز ان لوکلز کو سنائی دیتی ہے اور بہت سارے لوگ اس چیز کے ویکٹنگ ہیں جیسے کی یہ یہاں کچھ پیرانورمل ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں اور جس کا چشمدید گواہ میں ہوں کسی زمانے میں میں بھی ان چیزوں پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن جب آہستے آہستے کر کے میں جب یہاں آیا اور اوبزورپ کیا پھر باقی لوگوں سے پھر میں نے بھی چھان بن کی کوشش کی تحقیق کی تو مجھے کئی سچائیاں سامنے نظر آئیں یہ مائنز مسوری سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر لوکیٹڈ ہے وہاں پر بہت زیادہ اور بہت ساری پیرانورمل ایکٹیوٹیز ڈیٹیکٹ کیے گئی ہیں اور تور وہاں کے کچھ لوگلز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں اس مائنز کے آس پاس ایک لڑکی کی آتما کو بھی اسپورٹ کیا گیا دیکھا گیا وہ بھی ایک بار نہیں بہت بار دیکھا گیا جو لوگوں سے لفٹ مانگتی ہے اور انہیں کہیں چھوڑنے کے لئے بولتی ہے اور بیچ راستے میں وہ گایا بھجاتی ہے اس آتما کی وجہ سے وہاں پر بہت سارے ایکسیڈنٹس بھی ہوئے اور وہاں پر ایک سمیں ایک ہیلیپاپٹر بھی کریش ہوا تھا لمبی دیہار مائنز کے پاس جس کا ریزن آج تک بھی کسی کو پتا نہیں چلا اس مائنز میں لوگ کا ماننا ہے جو لوگ کی دیتھ ہوئی تھی ورکرز کی جو وہاں کام کر رہے تھے وہ کسی فرنانس بلاسٹ ہونے کے وجہ سے ہوئی تھی اور بہت سارے ویزنز لوگ بتاتے ہیں پر جو ایکیوریٹ انفرمیشن ہے کہ وہاں کے ورکرز جو وہاں پر کام کر رہے تھے ان کی دیتھ کیسے ہوئی وہ کسی کو بھی نہیں پتا ایکیوریٹ انفرمیشن نہ ان لوکلز کے پاس میں اور نہ انٹرنیٹ کر رہے اور آپ لوگ تو جانتے ہو کہ بہت سارے پیرانورمل انفرسٹیگیٹرز کا یہ ماننا ہے کہ جو جگہ جتنا زیادہ خوفناک اتحاز دیکھی ہوئی ہوتی ہے اپنے پاسٹ میں وہ جگہ اتنے ہی زیادہ ہونڈڈ ٹیس بن جاتی ہے کیونکہ اس جگہ کی جو وائیبریشنز ہوتی ہیں انرڈی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ نیگٹی ہو جاتی ہے اس خوفناک انسیڈنٹ کے بعد جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی جب بھی آپ کبھی اترا خند وزیٹ کرو گے اور جب آپ اس لمبی دیہار مائنس میں جاؤ گے تو آپ کو بھلے وہاں کوئی سپیرٹ نہ دیکھیں کسی ورگر کی آواز سنائی نہ دیں اور اس جگہ نے جو اتحاز دیکھا ہے آپ پک کا اس اتحاز کو پیل کر پاؤ گے وہاں جانے کے بعد وہاں کی وائیبریشنز آپ کو بتا دے گی کہ وہ جگہ اتنا خطرناک اتحاز دیکھ کر آئی ہے اور می بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کو کوئی سپیرٹ بھی دیکھ جائے ایسی بہت ساری پلیسز ہوتی ہیں جو کہ اپنے آپ میں بہت خطرناک اتحاز دیکھ کے آئی ہوتی ہیں اور انہیں ٹاپ موسٹ ہونڈر پلیسز کی گنتی میں رکھ لیا جاتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہاں آتمائیں ڈیٹیکٹ ہوئیں بلکہ اس وجہ سے کہ اس پلیس کی جو وائیبریشنز ہیں انرجی ہیں وہ اتنی زیادہ نیگیٹیو ہیں کہ وہاں سپیرٹ ہو یا نہ ہو اور اب اگر وہاں وزیڈ ہوگی تو وہ جگہ آپ کو بتا دے گی اس اتحاز کے بارے میں جو اس نے دیکھا ہے کچھ سالوں پہلے یا کچھ صدی پہلے اس کا ایک اور اگر آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا اس دکھا کے بارے میں میں اس ویڈیو میں بات نہیں کرنے والا ہوں اور اگر آپ لوگ کمنٹس میں بتاؤ گے تو میں ضرور اس پہ ایک ڈیڈیکیٹی ویڈیو بنا دوں گا سو آج کے لئے ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں آپ کو انٹریٹین کرنے میں سکسس ہوا ہوں گا تو کمنٹس میں بتانا ویڈیو کیسی ہے اور ویڈیو لائک کر دینا چینل سبسکرائب کر دینا see you in the next one تب تک کے لئے peace out اور اگر آپ نے یہ ویڈیو رات میں دیکھ تو اکیلے سوسو کرنے مجھ چاہیے کیا پتا کسی برگر کی آدم آپ کا انتظار کر رہی ہو